مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں تو پھر پرواہ کریں جو نیگٹیف کمیچ دے رہا ہے مجھے بتائیں کہ وہ رات کو آپ کے ساتھ ہوتا ہے نہیں نا اگر آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو کیا وہ آپ کو پیسہ دیتا ہے نہیں آپ کا دل دکھتا ہے تو وہ کیا آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کی آنسو پہنچتا ہے نہیں کیا وہ آپ کے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہوتا ہے نہیں کیا آپ کا اس سے کوئی رشتہ ہوتا ہے نہیں پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس سے یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ترقی پر خوش ہوگا کیوں اس کے سر میں کوئی درد ہو رہا ہے کہ وہ آپ کی ترقی سے خوش ہوگا کون سا شخص ہے اس دنیا میں آپ مجھے بتائیں کہ کون سا شخص ہے دنیا کون سا شخص ہے جو کسی کی ترقی چاہے ماں باپ کے علاوہ ان کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں ایک اور اپنی تنزلی برداشت کریں اب میں آپ کو چھوٹے سی مسائل دیتا ہوں اگر میں ہوں اپنی ذات میں بات کرتا ہوں کہ کر میں ایک آفیس میں کام کر رہا ہوں ہم دو لوگ ایک آفیس میں کام کر رہے ہیں ہم دونوں کا گریٹ سیم ہے ہم دونوں کا سکیل سیم ہے ہم دونوں کی پرفارمنس سیم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ دنیا ہے اس کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے خدا نے ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ذہن دیا ہو مجھے کم ذہن دیا ہو اس کے پاس سکلز زیادہ ہو میرے پاس سکلز کم ہو لیکن خدا سے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نا تو ابھی وہ چاہتا ہے اگر اس کی پرفارمنس اچھی ہے میں کہتا ہوں ہر کوئی جو بھی آتا ہے اسے اپریشیئٹ کرتا ہے جو کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے تم سائٹ پیٹو تو مجھے اس سے بات کرنی ہے تو مجھے یہ بتائیں ایون اگر میں بھی ادھر ہوں تو میں بھی یہ ہی چاہوں گا کہ کسی طرح میں فرنٹ پہ آ جاؤں اور اس کو میں بیک پہ پوچھ کر گا لیکن اگر اس کی ارادے مضبوط ہیں اگر اس کے پاس ہمت حوصلہ ایمان اور یقین ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کا میں اس کو گمراہ کر سکتا ہوں میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کام اچھا نہیں کرتے کہ میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں ہمارے بوس آپ سے مطمئن نہیں ہیں بہت وہ پھر بھی آپ پہ جوڑا سا رحم کر کے آپ کو پرموٹ کرتے ہیں لیکن it doesn't mean that کہ you are good great اور marvelous لیکن آپ کو کہتے ہیں کہ یہ بابا پاگل ہے اس کو ذرا بھی سینس نہیں ہے کہ کیسے دنیا میں رہتے ہیں یہ دیہاتی ہے یہ گوار ہے یہ انپڑ ہے آپ جانتے ہیں اس شخص نے کیا جواب دیا اس شخص نے کہا مجھے اس سے پروان ہے اور بڑا خوبصورت اس نے جواب دیا کہتا ہے میں میں ہوں توجہ نیک مطلوب چاہتا ہوں آپ لوگوں کی خاص طور پرسنہ حاشمی آپ کی کہتا ہے میں میں ہوں اور میں میں ہی رہنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے کوئی اور بنا دے تو you know this is the thing this is the thing جس کو ہم ہمیشہ skip کرتے ہیں ہم دوسروں کو copy کرتے ہیں you know ہمارا اچھی بات ہے we have to copy other people because ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم میں ہوتی ہیں لیکن دوسروں میں نہیں پائی جاتے ہیں تو ہمیں اس طرح کچھ آپس میں دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارا ideal بن سکتا ہے اس کو ہمیں اپنے ideal بن سکتا ہے but it doesn't mean that کہ ہم ہر دوسرے بندے کو راستے چلتے اگر ہمیں کسی کا چلنے کا style پسند آگیا then we have to follow it اگر ہمیں کسی کا بات کرنے کا style پسند آگیا then we have to follow it اگر ہمیں کسی کی french cut رکھنے کا جو ہے نا اچھی لگی اس پہ it doesn't mean that کہ ہم وہ رکھ لیں یا وہ اس کی چیرے کے مطابق اس پہ suit کرتی ہے وہ اس کی جسامت کے مطابق اس پہ suit کرتی ہے ضرور نہیں ہے کہ ہر چیز ہر بندے پہ سجیں ہر انسان کے پاس خدا کی دی ہوئی اپنے اپنے صلاحیتیں ہیں but we have to search out ہمیں تحقیق تو کرنے پڑے گی خدا نے بھی اتنی بار کہا ہے قرآن پاک میں کہ میرے بندوں میری بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرو تو سامین وہ شخص جو آپ کو نیگٹیف کمیٹس کرتا ہے وہ شخص جو آپ کو ہر بات میں نگلیکٹ کرتا ہے کیا آپ اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا وہ آپ کی ترقی پر خوش ہوگا میں جہاں رہوں میں کہے بھی ہوں تیری آگ ساتھ کیا اس کو فیئر نہیں ہوگا ہاں کیا وہ یہ نہیں سوچتا ہوگا کہ آپ اس کی جگہ لے سکتے ہیں ہاں کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ روپ جائیں ہاں کیا وہ نہیں یہ چاہتا کہ کسی طرح آپ کو تکلیف پہنچائے جائے ہاں کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے فوکس کو کم کیا جائے ہاں کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو ڈیلیر کیا جائے کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو demoralize کیا جائے سب صحیح ہے تو how life is this how people how people going to be question is اسی طرح کے لوگ ہوں گے آپ کے آپ کچھ بھی آپ کچھ بھی ہوں آپ ایک چھوٹے سے لرک کیوں نہ ہوں آپ زیادہ سے زیادہ آپ کسی ملک کے صدر کیوں نہ ہوں لوگ آپ پر باتیں تو کریں گے باتیں تو ہوں گی اس لئے بات کریں گے کہ لوگوں کو باتیں کرنی ہیں آپ کو بتا دنیا کا سب سے آسان کام باتیں بنانا ہے اور اس سے بھی آسان کام کسی بات پر تنقید کرنا ہے آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میری life بالکل perfect ہے I am totally settled in my life آپ کے خواہلے میں مجھ پر کوئی بات نہیں کرتا ہوگا نا کوئی بات نہیں کرتا ہوگا کسی میں تنجورت ہی نینا کسی پاس تنجورت ہے میں اپنی زندگی میں جتنے مشکل دن گزار رہے ہیں نا میں کسی اور کی زندگی نہیں جانتا لیکن میری زندگی میں بہت سارے مشکل دن گزار رہے ہیں اور ابھی مجھے سننے کو ملتا ہے میکنگ کیجئے چلیں imagine کیجئے ایک آدمی کی life جسے زندگی میں کچھ کرنا چاہا ہو تو اس پر label لگا دیا جائے کہ نہیں یار وہ تو نہیں یار نہیں I am sorry I am sorry I am totally sorry لیکن دوستوں آپ کو پتا نہ تو مجھے شہرت کی جلدی ہے اور نہ ہی مجھے اس بات کی جلدی ہے کہ لوگ میرے بارے میں opinion کب change کرتے ہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ change کریں گے وہ میرے بارے میں اپنا opinion change کریں گے وہ میری زندگی میں change کریں یا میرے مرنے کے بعد لیکن change ضرور کریں گے میں لوگوں کے لئے کام نہیں کرتا اور نہ ہی کر رہا ہوں اور نہ ہی کروں گا دوستو میں تو کام صرف اپنے لئے کرتا ہوں آپ جانتے ہیں میں صبح اٹھتا ہوں نا مجھے لگتا ہے کہ مجھے کام کرنا چاہیے مجھے خوشی ہوتی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے یہ بات یہ بات سن کر یا یہ بات دیکھ کر جب میں کسی شخص کو بیٹھ کر دیکھتا ہوں اور وہ یہ کہتا ہے کہ فیاز بھائی آپ کی وجہ سے ہی میری زندگی change ہوئی ہے ارے میری جان میری وجہ سے تو کچھ بھی نہیں change ہوتا to be very honest میں دو کچھ بھی change نہیں کر رہا ہوتا سب لوگوں کی زندگیاں ان کے اپنی وجہ سے change ہوتی ہیں you know فیاز عبدال becomes medium فیاز عبدال become medium just only medium nothing else اور کچھ بھی نہیں ہوں میں میں ایک واسطہ ہوں i am just a post man and that's all i am نہ تو عقل میری ہے نہ شکل میری ہے نہ ذکر میرا ہے نہ فکر میری ہے نہ یہ شعور میرا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اس خدا پرورتگار کی دی ہوئی ہیں یہ تو سب چیزیں خدا کی عطا کرتا ہے نا میں مجھے چلیں میں اپنی بات نہیں کرتا مجھے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ بتائیں مجھے میں کون سے ایسی بات کرتا ہوں جو اس سے پہلے لوگوں نے نہیں کی ہوگی میں کون سے ایسی گانا چلاتا ہوں جو اس سے پہلے لوگوں نے نہیں چلائے ہوں گے میں کون سے ایسی آپ کو موٹیویٹ کرنے ہی کچھ کرتا ہوں جو اس سے پہلے آپ کو کسی اور نہیں کیا ہوگا میں وہی باتیں کرتا ہوں جو گھر کے اندر آپ کے ماں باپ بہن بھائی بیوی ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے بٹ ایٹ ڈی 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 میرا دل اس کے اندر ہے میری کام کے اندر میری کمیٹمنٹ کے اندر ہے مجھے یہ پتا ہے کہ میری زندگی آپ کے ساتھ چینج ہوئی ہے میرا رشتہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے میرا رشتہ آپ لوگوں کے ساتھ چڑا ہوا ہے تو سنہ حاشمی اسپیشلی آپ کے لئے یہ نہ کہیں لکھے ہوئے ہیں یہ وہ لغز ہیں یہ آپ کو سبھی پہ ڈی مورالائز جو میرے نام کے آخری لقص میں چھپے ہیں یہ اس شخص کے بتائے ہوئے ہیں جس نے مجھے زندگی چینی سکھا رہا ہے تو ایک فلم میں بات کر رہا تھا فلم میں کہتے جس طرح بات چل رہی تھی کہ کسی کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے کسی عورت کے پیچھے کسی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے کسی بچے کے پیچھے اس کے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے کسی والدین کے پیچھے اس کی کامیاب اولاد کا ہاتھ ہوتا ہے اس طرح فلم میں اس نے کہا ہم ہی ہم ہے تو کیا ہم ہے توجہ نیک مطلوب چاہتا ہوں ہم ہی ہم ہے تو کیا ہم ہے تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو فلسفہ ہے تھوڑا ٹائم لگے گا سمجھنے میں چلیں سامین باتیں بہت ہو چکی ہیں ابھی لیٹ دھائیں آپ کو تھوڑی سی بور ہو گئے ہوں گے آپ لوگ چلیں ابھی تھوڑی سی آپ کو ریفریشمنٹ دیتے ہیں تھوڑا سا آپ کو اس سائٹ پر لے گی جاتے ہیں جہاں شاید کوئی کوئی چاہتا ہو شاید کوئی چاہتا ہوں جاید کوئی چاہتا ہوں جاید کوئی چاہتا ہوں سپنا میرا ٹوٹا ٹوٹا سپنا میرا ٹوٹا ٹوٹا مجھ سے میرا سایا کیوں چھوٹا ہے سپنا میرا ٹوٹا ٹوٹا مجھ سے میرا سایا کیوں چھوٹا ہے کہ رب مل بھی گیا تو کیا مجھ سے میرا خدا یار اٹھا ہے موسیقی موسیقی بڑا نادا نکلا یہ دل محبت کو سمجھے منزل اب تنہاں سے آسا سفر ہے میرا موسیقی 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 مجھے سن رہے ہیں